دیکھئے سب کل رات میں جو ہے راجہ سنگھ گوشہ مہلے ملے بی جے پی پارٹی کے ایک سٹیٹمنٹ آیا ان کا اور بڑا ہی افسوسناک سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ دلازار سٹیٹمنٹ ہے وہ سارے عالم اسلام کے مسلمان مجھے کئی گلف کنٹریز سے بھی کل رات سے فونس آ رہے ہیں کہ آیا ہیدر آباد کی پولیس ہے ہیدر آباد کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں ایسے سٹیٹمنٹ کے بارے میں تو میں تھوڑا ماضی میں جاتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ راجہ سنگھ جو ہے دو ہزار دو میں کارپوریٹر بنا کارپوریٹر بننے سے پہلے ایک چھوٹا موٹا شراب کا دلال تھا وہ بعد میں کارپوریٹر بنا اور دو ہزار چودہ میں امیلے بنا دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار چودہ تک اور دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار باویس تک اس کے کئی تخاریر انہیں جب بھی تخاریر کرتا اس کے پر ایک نہ ایک کیس بک ہوتا کئی واقعات میں جو ہے کوئی شوشل آرگنیزیشن والے کوئی مسلم تنظیم کوئی یا مجد اللہ خان بولیے یا پولیس سو موٹا ایکشن ہے دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار بارہ تک جو ہے یہ جو سری رام نومی اور ہنمان جینٹی میں جو لوٹم لاتی ہوئی تھی اس میں بھی تقریباً جو ہے ساٹھ ستر کے ساتھ بکھوئے تھے ایک ایک پولیس سٹیشن میں شاہی نت گنج بیگم بزار افضل گنج ڈیویر پورا میر چوک حسینی علم کنچن باغ چندرین گھٹا چدرگاڑیانے شہر کا کوئی ایسا پولیس سٹیشن نہیں ہے جو اس کے پر کوئی کیس نہیں بکھوا اب آپ بتائیے کہ ہمارے پر ایک کیس بکھو گیا تو ہمارے کو سالوں کوٹ کو پھیراتی پولیس ہم کوئی کیس میں بحیزت بری ہوئے تو اپیل پہ جاتی پولیس لیکن اس کے ساتھ میں جو ہے کہیں نہ کہیں نرم رویہ ہے خاص طور پر دو ہزار چودہ سے اب آپ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پبلک ریپریزنٹیٹیو پہ کیس بک ہوتا تو پرنسپال سیکریٹری کرنے فائل جاتی کہ اس کی اجازت دیو بلکے یعنی پرسیکیوٹ کرنے کی اجازت اور ایک ایک سیکشن ہے جو اشتیال انگیز ہے یعنی ون فیفٹی تریئے جس پہ لگتا ہے اس کے لیے بھی پرنسپال سیکریٹری ہوم کرنے جاتی ہے اور پرنسپال سیکریٹری ہوم جو ہے ویتاوٹ چیف منیسٹر کے یا ویتاوٹ گورنمنٹ کے پرمیشن نہیں دیتا ہونے بیٹھ کے سی ایم سے ڈسکیشن کر کے تو راجہ سنگھ کے اوپر جو ون فیفٹی تریئے بولیے ٹو نائنٹی فور یا ٹو نائنٹی فائی اے بولیے یہ جتنے کیسز ہیں نا راجہ سنگھ کے اوپر سینکشن فور پرنسپال سیکریٹری ہوم کرنے کئی فائلز پڑے ہوئے آپ کو یاد ہوں گا کہ ایک فلک نمہ کا ایک عبدالخادر نامی ایک آٹو ڈریور میسنگ تھا اس کی لاش لنگر ہوس پولیس ٹیشن کا نے اس کی لاش نالے میں نکلی تھی بعد میں جو ہے ہٹن رن کیسز ہو رہے تھے جو بچے داڑیاں میں یا جو شخص داڑی میں تھا ان کو مار کے بھاگ رہے تھے خاص طور پر بکریت کی عید کے دن جو ہے ایک آٹو کو لڑکایا کے چار منار چورستے پر بھی ہٹن رن کیسز ہو رہا تھا کچی گھڑا پولیس ٹیشن لیمیٹس میں چھے کیسز بک ہوئے تھے تو جب بعد میں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائے تھے اس وقت اے کے خان کمیشنر آب پولیس تھے اور میں سمجھتا ہوں کانگریس کی گورنمنٹ تھی تو انویسٹیگیشن میں یہ پایا گیا کہ جو ہٹن رن کر رہے تھے یہ لوگ کئی ناندر کے چننائی کے پربنی کے اور کئی دوسرے اسٹیٹس کے تھے لیکن لوکل شیلٹر دینے والوں میں دو کارپوریٹرز کا نام آیا تھا راجہ سنگھ کا اور وائیکونٹم کا وہ تمام کیسز میں راجہ سنگھ باعزت بری ہو گیا اور ہماری تیلنگانہ گورنمنٹ ہماری ٹی آر ایس کی گورنمنٹ ہمارے نمبر ون سیکولر چیف منسٹر ہمارے نمبر ون سیکولر کے ٹی آر صاحب کی پولیس کو یہ ہدایت نہیں دیئے کہ اپیل پہ جاؤ ولکے آپ پوائنٹ نوٹ کریے آپ اگر دلسون اگر بم بلاسٹ کیس میں کوئی باعزت بری ہوتا ہے تو فوری گورنمنٹ اپیل پہ جاری اگر ٹاس فوس آفیس بلاسٹ کیس میں مسلمان بچے بارہ سال جیل میں اندر رہتے اس کے بعد میں کوٹ سے باعزت بری ہو رہی دوسرے دین ہائی کوٹ میں اپیل پہ جاری گورنمنٹ ہماری سیکولر گورنمنٹ راجہ سنگھ کے خلاف میں ایک کیس میں بھی اپیل پہ نہیں گئی ابھی تک اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پروسیکوشن کا آرڈر کیوں نہیں مل رہا اور ایک چیز ہے کہ میرے پاس ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا تھا کہ اگر کسی کیسس میں جو ہے پروسیکوشن اگر کوئی کیسس میں جو ہے پروسیکوشن اگر لیٹ ہو رہا ہے تو پروسیکوشن یعنی جو انویسٹیگیشن آفیسر شوڈ ناٹ ویٹ فار دی پروسیکوشن آرڈر مور دن فورٹین ڈیز سات دن میں چودہ دن میں پرنسپل سیکریٹری آرڈر دے دینا نہیں تو ڈیم فٹ ٹو بی آرڈر مل گیا ویسا اس کو پروسیکوٹ کرنا بول کے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے لیکن وہ سپریم کورٹ کا آرڈر یہ انویسٹیگیشن آفیسر ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی کئی کیسز میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے کہ کئی کیسز کو کلوز کر دی ہے دیکھیں آپ ایک کرائم نمبر تری ون سکس ٹو تھوہزن ایٹین آف سی سی ایس سٹ کا اس میں یہ بڑھ رہی ہے کہ لیک آف ایویڈنس ہے بلکہ آپ غور سے دیکھیں آپ یہاں پر ایک ورڈ ہے دیکھیں لیک آف ایویڈنس ایسے کئی کیسز کو کلوز کر دی ہے میرے پاس اتنے فائل سے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میں خود جو ہے ونیس یا بیس کیسز میں کمپلیننٹ ہوں جس میں سے پندرہ کیسز یا بارہ کیسز میرے جو ہے کیسز کلوز کرتے جاری گورنمنٹ ہمارے عابد رسول خان صاحب جب مائنریٹی کمیشن کے چیئرمن تھے انہوں ایک لیٹر لکھے تھے ڈی جی پی کو کہ اس کے اوپر کتنے کیسز ہے پوری ایک فائل بنا کے ڈیٹ وائز اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ آپ ہمارے کو بھیجو بلکے ایک سی پی ایم کے لیڈر رائٹ ٹو انفارمیشن میں سرینی واس انہوں نکالے تھے تو اس کے اندر مائس ان کے حیرت کیا ایک پولیس کا ایک ورڈ ہوتا ہے یو آئی ورڈ یعنی دو ہزار دو میں اس کے پر ایک کیس بکھوا دو ہزار اٹھارہ ونیس تک بھی جو ہے وہ کیس یو آئی کیس ہے یعنی فائل برفدان میں پڑھی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں کیسی آر صاحب کی نیت نیتی میں کھوٹ ہے راجہ سنگھ کو اندر انہی مدد کر رہے وہ کیا ہے ان کی پلیننگ کئی کو مدد کر رہے ہیں نہیں معلوم انہوں یہ سمجھ رہیں کہ ہندو طوا کے ہندو فورسس اگر میں راجہ سنگھ کو گرفتار کروں گا تو ٹی آر ایس پارٹی سے ہندو ناراض ہوں گے لیکن اگر مسلمان ناراض ہوں گے تو مسلمان یعنی مسلمان لیڈر نہیں مسلمان جس کو چاہے اس کو تخت پر بٹھا سکتا ہے مسلمان جس کو چاہے اس کو تخت پر لٹا سکتا ہے آج کانگریس بغلی خبر میں دفن ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس مسلمانوں کو دلازاری کر رہی تھی بار بار ایک طرف مساجد کو توڑ دے رہیں ایک طرف درگائوں کو توڑ دے رہیں وقت کے پراپٹیز کو ڈیمیج کر دے رہیں اور یہ راجہ سنگھ کو کھلی چھوٹ دے رہیں اب وہ تمام علماء مشاہقین کہاں پر ہے جو ٹی آر ایس کو سیکولر بولے آج وہ تمام سیاسی خائدین جو نان پولٹیکل آرگانیزیشنز کہاں پر ہے کہ آج کیوں نہیں نکل رہی کل رات سے اتجاز ہو رہا نوجوان پورے روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں کیا کوئی لیڈر آیا آپ کو بتائیے اگر آیا بھی تو کوئی ایک آدھ لیڈر آیا بچوں کو تھنڈا کرنے کے لیے میں بات کر لیوں میں گرفتار کرا دیتا ہوں ارے بابا بات کرنے گرفتار کرنے سے نہیں ہوتا آپ پورے آپ کے صدر ایمیلیس مل کے سی ایم کیمپ آفیس پہ دھرنا دیو جب تک اس کے اوپر پی ڈی ایکٹ نہیں دالتے ہم خاموش بیٹنے والے نہیں ہیں بولو آپ میں چیلنج کر رہا ہوں یہ آئی ایم ایم کی لیڈرشپ کو اگر آپ جو ہے ٹی آر ایس اگر ایکشن نہیں لی تو آپ اپنی دوستی کیوں نہیں توڑ رہے ہیں اس کے ساتھ بتائیے آپ مسجدہ توڑ جا رہے ہیں خبرستان مسمار ہو جا رہے ہیں وقت کے پراپٹیز خبضہ ہو جا رہی ہیں حجہ اس کو لاکھ پڑا ہوا ہے ریکارڈ روم کو لیکن آپ کی دوستی برخرار ہے آپ کی تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو آج شہور آ گیا ہے شمشابات نے مسجد شہید ہوئی تھی مسلمانہ نے شمشابات نوجوانہ نے شمشابات کنٹینیو چھے دین اتجاد کرے گورنمنٹ بنانے پہ مجبور ہوئی راجہ سنگھ کے اوپر کل رات سے جو نوجوان دویرپورے کے نوجوان آپ کے رین بزار کے نوجوان حسین علم کے نوجوان بشیر باق پہ جو نوجوان رات بھر جو اتجاد کرے میں امجد اللہ خان ان تمام کو سلام کرتا ہے لیکن ان تمام خائدین جو مسلمانوں کو بے خوب بنا رہے ہیں کہ راجہ سنگھ گرفتار ہو گیا راجہ سنگھ گرفتار ہو گیا کہیں نہ کہیں ان کا بھی کچھ مفاد ہے ٹی آر ایس سے جو آکے مسلم محفیلوں میں یہ بول رہے ہیں ہم اتجاد کرے ہیں پیس فل طریقے سے اتجاد کریے جمہوری انداز میں اتجاد کریے جمہوری انداز میں اتجاد کرنے میں بہت طاقت ہے شوشل میڈیا کا استعمال کریے آپ ایکسپوس کریے آپ ٹی آر ایس کی لیڈرشپ کو ایکسپوس کریے خود آپ کے اوپر دبا اوپر راجہ سنگھ جیسے حرامیوں پہ ایکشن ہوتا آپ جب تک آپ اپنی خابلیت کو استعمال نہیں کریں گے نہیں آپ نکل کے روڈوں پہ بندے ماریں گے وہ کریں گے تو پھر آپ کے احساس میں بھوئیں گے تو میرا مطالبہ ہے کہ سنجیدگی سے آپ کو اتجاد جاری رکھیے آپ اپنا اتجاد جاری رکھیے تاکہ جب تک راجہ سنگھ پہ پی ڈی ایکٹ ڈال کے دو سال کے لیے اندر نہیں بھیجتے جب تک اتجاد جاری رکھیے دیکھئے میں ابھی آپ کو یہ بولا کہ کہیں نہ اب آپ اس کی گرفتاری ہوتے خود دیکھے ہوں گے آپ انہیں کیسا ہستے وے مسکور آتے ہوئے جا رہا پولیس والے ایسا لے کے جا رہے ہیں جیسا جی جا جی کو لے کے جا رہے ہیں ایسا پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں آپ بتائیے اگر کوئی اگر مسلم لیڈر اگر یہ بتمیزی کرتا کتے کمارے ویسا مارد لیتے لے کے جاتے ہیں یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں انجنی کمار کی ضرورت ہے کہ امبر پیٹ میں راجہ سنگھ اس پارٹ پہ آتے انجنی کمار جو حرکت کیا تھا آپ بتائیے کہ یہ جو منور فاروخی کا شو ہوا منور فاروخی کوئی اسلام کا رہنما نہیں ہے کوئی علماء مشایخی نہیں ہے انہیں شو کر رہا انہیں مقالفت کر رہی پولیس ایکشن لینا انہیں ناجائز مسلمانوں کو اس میں انوالو کر رہا اور بعض آفتہ بول رہا ہونے کہ میں آنے کے بعد سے فلانا ایسا ویڈیو بناوں گا کہ نپور شرمہ سے بھیانک ویڈیو بناوں گا تو کیا پولیس کا انٹلیجنس پولیس کا اسپیشل برانچ سورہ تھا کیا بتائیے اس کو ویڈیو کیوں بنانے دیے یہ سری رام چینل پہ دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار باویس طرح اشتیال انگیزی ہو رہی ہم ایک اگر میٹر غلط دالے یوٹیوب پہ تو ہم کو بلاک کر دیتے فیس بک پہ اگر ہم کسی کے خلاف میں لکے تو ہمارے پیچ کو اڑا دیتے فیس بک کو بلاک کر دیتے یہ سری رام چینل کو کیوں نہیں اڑا سکری گورنمنٹ جب اگر یوٹیوب کو گورنمنٹ لیٹر لکھی تو اس کا یہ سری رام چینل اڑ جاتا ہے اس کا نہیں کر رہی خالی میں آپ کو بار بار یہی بات بول رہا ہوں کہ گورنمنٹ سی ایم کے سی آر اور کے ٹی آر کی نیت میں کھوٹ ہے اس کے خلاف میں ایکشن ہے اب انہیں پارٹ ٹو بناتا پارٹ تری بناتا پارٹ فور بناتا انہیں